تو کہانی کے شروع میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام لیو تھا جو بہت ہی مزے کے نیند سو رہا تھا تب ہی اس کے پاس ایک گھوڑا آتا ہے جو اس کو اپنے موں سے اس کے بالا کو پکڑ کر جگاتا ہے اور پھر اس کا موں باہر لے جا کر پانی میں ڈبو دیا تھا اصل میں یہ گھوڑا اپنے مالک کو اسی انداز سے جگایا کرتا تھا وہ دونوں بھی ایک جگہ پر جاتے ہیں لیو اپنے گھوڑے کو بان کر ایک جگہ پر آرام کرنے لگتا ہے لیو کے گھوڑے کا نام ریٹ تھا تب ہی وہاں پر دو آدمی اپنے گھوڑوں پر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو لیو کو دیکھ کر آپس میں بات کر رہے تھے کہتی ہے کہ اس کا نام تو لیو ہے نا جو کبھی فلموں میں سٹنڈ مین ہوا کرتا تھا مطلب الٹے سیدھی کرتب دکھا کر اس نے بہت پیسی کمائے تھے مگر دیکھو تو آج اس کے کتنے برے حالات ہیں کہ یہ ٹھیک طرح سے دو وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا اب ایک رات لیو ہوتل میں بیٹھا بیئر کے بوٹلیں خالی کر رہا تھا دراصل وہ اپنی گریبی کو لے کر بہت پریشان تھا تب ہی اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس کا نام دامی ہوتا ہے اس سے لیو نے کچھ پیسے اتھار لیے تھے جو آج تک وہ واپس نہیں کر پایا دامی اس سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے پیسے واپس نہیں کر سکتے تو ایسا کرو مجھے اپنا گھوڑا دے دو میں تمہارا سارا کرز ماف کر دوں گا مگر لیو اپنا گھوڑا ریڈ دینے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یہ سن کر دامی کو بہت گصہ آ گیا تھا وہ لیو سے کہتا ہے میں تمہارا گھوڑا تو لازمی لے کر رہوں گا اس بات پر دونوں کی درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے لیو پہلے دامی اور اس کے آدمیوں کو سبق سکھاتا ہے اور پھر باہر جا کر اس نے اپنے گھوڑے کو بھی بچا لیا تھا اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اسے خوب بھگاتا ہے اور ایک شو سرکس میں پہنچ کیا تھا جہاں پر وہ کوئی سٹنز کرتا ہے اور پھر ادھر ہی دامی اور اس کے آدمیوں سے اپنے گھوڑے کو بھی چھپا دیتا ہے خود بھی وہی پر چھپ گیا تھا جس وجہ سے دامی اور اس کے آدمی انہیں نہیں دیکھ پاتے اور وہاں سے آگے جل جاتے ہیں اگلی صبح جب لیو اپنے گھوڑے ریڈ کے ساتھ اپنے فارم پر تھا تو اتھر دو آتمی آتے ہیں جو لیو سے کہہ رہے تھے کہ جو گھوڑا تمہارے پاس ہے اس کو تمہیں واپس کرنا ہوگا کیونکہ یہ گھوڑا جس آتمی کا ہے وہ ایک کیس لڑ رہا تھا مگر اب وہ اس کیس کو جیت چکا ہے تو اسے یہ گھوڑا اپنا واپس چاہیے وہ اسے نیلامی میں دینا چاہتا ہے تب ہی وہاں پر ایک لڑکی اور آتمی آتا ہے جو عجیبوں گریب کرتب کر رہے تھے یہ طرح سے لیو کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے وہ دونوں آتمی جو نوٹیس لے کر آئے تھے انہیں دیکھ کر ڈڑ جاتے ہیں اور یہاں سے چلے گئے تھے ان کے جانے کے بعد لیو اس لڑکی کو نوٹیس دکھاتا ہے جو وہ تو آتمی اسے دے کر گئے تھے کہ اسے گھوڑا ہر حالت میں واپس کرنا ہی ہوگا ساری باتی جاننے کے بعد وہ لڑکی لیو کی بیٹی کی تصویر کی طرف اشارہ کرتی ہے اور بولتی ہے کہ ہمیں اس کیس کے لیے ایک وکیل کی ضرورت ہے اب آگے سین میں ہم لیو کے بیٹی کو دیکھتے ہیں جب بہت ہی خوبصورت اور معصوم تھی لیو اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے اور اسے مدد مانگتا ہے سارا مسئلہ بتا کر مگر لیو کی بیٹی اپنی ڈیٹ کی مدد کرنے سے انکار کر دیتی ہے کہتی ہے کہ ڈیٹ میں ابھی لائر وکیل بنی نہیں ہوں بلکہ ابھی تو میں وقالت کی پڑھائی پڑھ رہی ہوں اتنا کہہ کر وہ چلی جاتی ہے لیو بھی وہاں سے چلا گیا تھا اس کی بیٹی اب ایک لڑکی کے پاس جاتی ہے جو اس کا بہت اچھا دوست تھا اسے بہت پسند بھی کیا کرتا تھا اور ایک وکیل بھی ہوتا ہے گھر پر لیو بہت اداس بیٹھا تھا وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا کیا کروں جس سے میرا گھوڑا دور نہ ہو تب ہی اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو کہ فلم پروڈیوسر تھا وہ کہتا ہے میں نے تمہارے اور تمہارے گھوڑے کے بہت قصے سنے ہیں میں تمہیں آفر دیتا ہوں تم میری فلموں میں سٹنس میں اپنے گھوڑے کے ساتھ مل کر کام کرو لیو تو یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور اس پروڈیوسر کو اپنے گھوڑے کے ساتھ سٹنس کر کے دکھاتا بھی ہے ادھر لیو کی بیٹی اپنے دوست کے ساتھ بیٹی کھانا کھا رہی تھی لیو کی بیٹی کا دوست اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ میں اپنے گھر والوں کو کب ملواؤں لیو کی بیٹی کہتی ہے تم جانتے ہونا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو میں ہی یہ فیضلہ کروں گی مجھے کب شادی کرنی ہے اور کب نہیں مطلب لیو کی بیٹی اپنے ڈیڈ یعنی کہ لیو کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی اس لیے اس نے کسی کو ان کے بارے میں بتایا بھی نہیں تھا لیو کی بیوی کے کچھ سالوں پہلے موت ہو گئی تھی وہ بس اپنی بیٹی کے خیالوں میں ہی آیا کرتی ایک دن وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو اپنے ڈیڈ سے مو مت موڑا کرو اس پار تمہارے ڈیڈ اگر آئیں تو پلیز ان سے اچھے سے بات کرنا لیو کی بیٹی اپنی موم کی باتوں کو سمجھ گئی تھی تو وہ جب ایک ہوتل میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی تو وہ دور سے اپنے ڈیڈ کو آتا دیکھتی ہے جو عجیب سے کپڑوں میں تھی انہوں نے اپنے گھوڑے کو بھی سجایا ہوا تھا لیو دراصل یہاں پر یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے گھوڑے کے ساتھ کرتب دکھائے لوگ ان کے ساتھ تصویریں بنوا کر بدلے میں کچھ پیسے دے لیو یہاں پر یہ سب دیکھ رہی تھی اسے اپنے ڈیڈ کے بارے میں ایسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس لئے وہ لوگ لیو سے ملنے چاہتی ہے اور کہتی ہے میرا ایک دوست ہے جو آپ کا کیس لڑ سکتا ہے لیو کی بیٹی اس لڑکے کی بات کر رہی تھی جو اسے پسند کرتا تھا موپ نے ڈیڈ کے فارم پر آ کر سبھی چیزوں کو پہت کور سے دیکھ رہی تھی وہ ریڈ سے مل کر بھی پہت خوش ہوتی ہیں اب ریڈ بھی لیو کی بیٹی کی ہر بات کو مان رہا تھا کچھ دیر کے بعد لیو کی بیٹی کا دوست بھی آ جاتا ہے مگر اپنی اردگیرد عجیبوں قریب چیزوں کو دیکھ کر ڈڑنے لگا تھا ادھر لیو کی بیٹی آتی ہے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہتی ہے دیکھو ڈروں نہیں اور بولتی ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ فیصلہ نہیں کیا گیا آخر کرنا کیا ہے تب ہی ان کے ترمیان میں بات جیت شروع ہوتی ہے اور اب یہی سے کہانی تین سال پہلے کی دکھائی جاتی ہے لیو کو گھوڑا زخمی حالت میں ملا تھا اس نے اسے کھلایا پلایا اور ٹھیک کر دیا ساتھی اسے یہ بھی سمجھایا کہ تم اپنے گھٹنوں پر کبھی بھی مت پیٹنا اب اسی کے ساتھ کہانی دوبارہ پریزنٹ موجودہ دور میں آتی ہے لیو اپنی بیٹی کے دوست کو اپنے گھوڑے ریڈ سے ملواتا ہے مگر وہ بیچارہ اسے دیکھ کر ڈر رہا تھا لیو کہتا ہے ارے یار ڈڑو نہیں یہ بہت اچھا گھوڑا ہے یہ تو تمہارے ساتھ بس مستی کر رہا ہے تب ہی ریڈ سٹنز دکھاتا ہوا گیر گیا تھا اگلی دن لیو ریڈ کو اپنے ساتھ لے کر شوٹنگ پر پہنچ گیا تھا شاہ پر اس کے بیٹی بھی اس کے سٹنز کو دیکھنے آئی تھی مگر ریڈ اتنی بھیر کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور صحیح طرح سے سٹنز نہیں کر پاتا جس وجہ سے شوٹنگ سے انہیں نکال دیا گیا تھا یہ دیکھ کر لیو ایک جگہ پر بیٹ جاتا ہے وہ بہت اداس تھا تب ہی اس کے پاس ریڈ آتا ہے اور اس کے سر پر ہیٹ لینے کا بولتا ہے مگر لیو اتنے گصے میں تھا وہ ہیٹ کو پھینک دیتا ہے تب ہی ریڈ کے پاس لیو کے بیٹی آتی ہے اور کہتی ہے دیکھو ہم تمہارے ساتھ کوئی زبر تستی نہیں کر رہی اگر تم اسٹنز کرنا چاہتے ہو تو کرو ورنہ تمہاری مرضی ہے گھوڑا یہ بات سن کر فلم کی شوٹنگ میں اسٹنز کرنے چلا جاتا ہے لیو کے بیٹی بھی اپنی ڈیڈ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے چلیں ڈیڈ آپ کا گھوڑا تیار ہے جس کے بعد دونوں بہت ہی شاندار اسٹنز دکھاتے ہیں ہر طرف ریڈ اور لیو کی تعریف ہو رہی تھی لیو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا اب یہ دونوں ایسے ہی فلم میں کام کو جاری رکھتے ہیں ایک دن لیو کے پاس پھر سے وہی دو آدمی آتے ہیں جن کو ہم نے کہانے کے شروع میں دیکھا وہ پھر سے لیو کے پاس گھوڑے کو لے جانے کا نوٹس لے کر آئے تھی لیو کے بیٹی کہتی ہے دیکھیں یہ گھوڑا اور اس کی سواری کسی کے ملکیت نہیں ہے تو آپ لوگ پھر سے دامی آتا ہے جن لیو سے پیسے مانگنے آئے تھا اور بہت ہی بتتمیزی سے بات بھی کر رہا تھا تب یہ دیکھ کر ریڈ کو گصہ آجاتا ہے اور وہ دامی کو دھکا دے کر دور پھینکتا ہے اس طرح ان کے ایک بار پھر یہاں نڑائی ہو گئی تھی اس لڑائی میں لیو کا گھوڑا بھی سب کو مار رہا تھا لیو جلدی سے اپنی بیٹی کو لیتا ہے اور گھوڑے پر پٹھا کر نکل گیا تھا لیو کی بیٹی کو اب بہت گصہ آ رہا تھا وہ اپنے ڈیٹ کے پاس آ کر کہتی ہے کہ آپ یہ سٹنز کرنا کب بند کریں گے ڈیٹ آپ کوئی اور کام کیوں نہیں کر سکتے یہ سب باتیں سن کر لیو کوئی جواب نہیں دیتا ہے رگ یہ صبح لیو اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے دوست کے خر والوں سے ملنے چاہتا ہے جو لیو کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو وکیل بھی تھا اور لیو کی ریٹ کے کیس میں مدد بھی کر رہا تھا لیو کو ان لوگوں کے بیچ میں پوٹل میں بیٹھ کر بلکل بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا اور عجیب سی حرکتیں بھی کر رہا ہوتا ہے اس بات پر لیو کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ پریشان نہیں ہو میرے ڈیٹ بڑے لوگوں کے ساتھ گھل مل نہیں سکتے وہ کوئی زیادہ ہی سادہ طبیعت کے ہیں یہ بات سن کر لیو بھی کہتا ہے کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں پر میری بیٹی بہت اچھی ہے آپ میری وجہ سے اسے ریجیکمت کیجئے گا اب ان کے چلے جانے کے بعد لیو کی بیٹی اپنی ڈیٹ کو بہت ڈانتی ہے اور اچھی سے نا برطاؤ کرنے پر ناراض ہو گئی تھی رات کو لیو کی بیٹی ریٹ کے ساتھ جب ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں وہ اپنی ڈیٹ لیو کی سٹنز دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے تب ہی ادھر لیو بھی آ گیا تھا اور اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو دیکھتے مزے کر رہا تھا تب ہی اسے یہاں پر اپنے پرانے پل یاد آ جاتی ہیں اس کی بیٹی کہتی ہے بہت کول ہیں ڈیڈا دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے لیو کو یہاں پر یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ انہی سٹنز کے دوران اس کے سر میں بہت گہری چوٹ لگی تھی اسی چوٹ کے وجہ سے لیو کو پوری آٹھ مہینے تک کومہ میں رہنا پڑا اصل میں لیو سب کچھ اپنی بیٹی کو بتا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اسی آٹھ مہینوں کے دوران جب میں نے کوئی کام نہیں کیا اسی وجہ سے میری حالات ایسے ہو گئے میں اپنی بیماری کی وجہ سے تمہاری ماں سے بھی نہیں مل پایا اس کی بیٹی ساری باتیں سٹھ کر کہتی ہے مام کی ٹنچن نالیں انہوں نے آپ کو ماف کر دیا تھا وہ اکثر میری خیالوں میں جو آتی ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دامی فارم پر ریٹ کے پاس آ گیا تھا اور اسے انجیکشن لگا کر بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکے لیکن تب ہی ریٹ کی آنکھی کلچاتی ہیں یہ سب اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ریٹ ان سب سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اس سے پہلے دامی اسے پکڑ پاتا وہاں پر لیو آ جاتا ہے جو ان کی خوب پٹائی کرتا ہے پھر اس کو ایک کرسی سے نیچے کی طرف لے جاتا ہے اس طرح لیو نے دامی اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے بھگا دیا تھا اب اگلی صبح ایک فلم سٹار ایکٹر لیو کے پاس آتا ہے یہ دونوں مل کر چائے پیتے ہیں اور خوب ساری باتیں بھی کرتے ہیں وہ ایکٹر کہتا ہے میں آپ اور آپ کے گھوڑے ریٹ کے ساتھ جس کا میں نے بہت نام سنا ہے دونوں کے ساتھ مل کر فلم بنانا چاہتا ہوں مگر لیو نے اسے منع کر دیا تھا ہر وہ تو وہاں سے چلا گیا اسی رات جب اس کی بیٹی اپنے دوست وکیل کے ساتھ آتی ہے بتاتی ہے ڈیڈ ہمیں ریٹ کے لئے ثبوت مل گئے ہیں وہ باپ کے ساتھ رہ سکتا ہے یہ سن کر لیو بہت خوش ہوتا ہے اب وہ اپنی بیٹی کو بتاتا ہے یہ بہت بڑا ایکٹر میرے پاس آیا تھا جو مجھے فلم کی آفر دینا چاہتا ہے یہ سن کر اس کی بیٹی نراز ہو جاتی ہے کہتی ہے ڈیڈ پھر وہی سب آپ شروع کرنے والے ہیں میں نے آپ کو منع کیا تھا نا وہ ناناز ہو کر اس کی بات سے چلی گئی تھی اگلی صبح لیو بھی اس فلم کی شوٹنگ کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اس نے اپنی بیٹی کی بات کو نہیں مانا تھا جہاں پر جب وہ کپڑے بدل کر شوٹنگ کر رہا تھا کہ تب ہی اسے اپنے گھوڑے کا خیان آتا ہے کہ جب وہ اسے زخمی حالت میں ملا جس پچھا سے وہ یہ سوچتا سوچتا نیچے گر گیا تھا اس کے دماغ میں بہت سی باتیں چل رہی تھی وہ اس فلم ایکٹر سے معافی مانگتا ہے اور کام چھوڑ کر چلا گیا تھا اب یہ جا کر اپنی بیٹی کو بتاتا ہے کہ میں نے وہ کام چھوڑ دیا جسے سن کر وہ بہت خوش تھی میں نے پہلی بار اس کام کو خود منا گیا ہے لیو کی بیٹی یہ بات سن کر دور تھی اپنے ڈیٹ کے پاس آ جاتی ہے اور ریڈ کی گلے لگ گئی تھی اب آگے ہمیں کوٹ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر لیو ریڈ کے لئے کیس لڑ رہا تھا مگر وہ اس کیس کو ہار جاتا ہے ریڈ کا وکیل دوسری پارٹی کے پاس جا کر بولتا ہے پلیس اس گھوڑے کو لیو کو واپس کر دے آپ کے لئے بے شکے گھوڑا ایک گیم میں استعمال کرنے والا جانور ہے مگر لیو کے لئے اس کی سیملی ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے اور یہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر دکھایا جاتا ہے لیو جو کہ ریڈ کے لئے بہت اداس تھا اس سے کہتا ہے کہ اب تمہارے اور میری راستے الگ ہونے والے ہیں یہ بات سنکر ریڈ اس کے پاس باکسنگ والی گلافز لے کر آتا ہے کہ وہ آخری بار اس کے ساتھ پریکٹس کرے اس بات پر وہ ریڈ کے گلے لگ کر بہت روتا ہے اب اگلے دن ریڈ کو اس نے اس کے نئے مالک کو دے دیا تھا پھر لیو اپنی بیٹی اور اس کے دوست کے ساتھ واپس جانے لگتا ہے لیکن ریڈ ان کی گاڑی کے پیچھے تھا مگر بار بار کیچر کی وجہ سے پھسل کر نیچے گر جاتا ہے اس سے صحیح طرح سے بھاگا نہیں جا رہا تھا لیو یہ دیکھ کر گاڑی سے باہر آ کر ریڈ سے کہتا ہے جاؤ اپنے نئے مالک کے پاس اب واپس مت آنا یہ سنکر بیچارہ ریڈ دو کی حالت میں واپس مڑ گیا تھا لیو بھی گاڑی میں بیٹھ کر بہت روتا ہے یہ سب دیکھ کر اگلے دن ریو کی بیٹی ریڈ کے نئے مالک کے پاس جاتی ہے اور اپنے ڈیڈ کی بارے میں بتاتی ہے کہتی ہے دیکھیں میرے ڈیڈ سے ان کا سب سے اچھا دوست مت چھینے وہ ریڈ سے بہت پیار کرتے ہیں اگلے دن ریڈ دکھایا جاتا ہے جو کہ فارم پر لیو کے پاس تھا وہ اس کے پاس جا کر ہمیشہ کی طرح اپنے موں سے بال پکڑ کر اسی جگا رہا تھا جب لیو کی آنکھ کھلتی ہے اور اپنے سامنے ریڈ کو دیکھتا ہے تو خوشی کے مارے پاگل ہو گیا تھا اور اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے یہ سب کچھ دور کھڑا ریڈ کا نیا مالک لیو کی بیٹی اور اس کا دوست بھی دیکھ رہے تھے ریڈ کا نیا مالک کہتا ہے اگر کل تم میرے پاس نہ بھی آتی تو میں ریڈ کو یہاں پر لے کر آنے والا تھا اصل میں جو حال لیو کا تھا وہی ریڈ کا اس نے لیو کے بغیر کھانا پینا سب کو چھوڑ دیا تھا کہانی کے آخر میں ہمیں لیو اور ریڈ دکھائے جاتے ہیں ان کے پاس بھاگ کر لیو کی بیٹی اور اس کے ساتھ اس کا دوست آتا ہے تب ہی ریڈ کے گلے لگ گئے تھے اس فلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے